میں اس حوالے سے بھی ان کا خیر بخدم کرتا ہوں ہم نے ان کے خدمت میں یہ بات ارکتا ہے کہ جو اپوزشن کی چھوٹی جماعتیں تھی ہم آنے دی ان کا ایک اجلاس بلا چکے ہیں میر حاصل خان بزند و مرہوم کی وفاق کی وجہ سے اسے چند روز کے لیے مؤخر کیا گیا ہے تو وہ اجلاس ہوگا اور پھر سب کی مشاورت کے ساتھ ہم چاہیں گے کہ مسلمین نوم بھی اور پاکستان کی پل پارٹی بھی دونوں کے ساتھ ہم رابطہ کریں تاکہ باہر مشاورت کے ساتھ ہم ایک مشترکہ لائے حیامل اور مشترکہ حقمت عملی کے طرح آگے بڑھ سکیں اس بات اور اتفاق ہے کہ ہم ایک مشترکہ حقمت عملی کے طرح جائیں گے اپوزیشن کا تقسیم اور اس کے درمیان یقصوی کا فقدان یہ شاید ان حالات میں پاکستان کے لیے اور پاکستانی عوام کے لیے مفید نہیں ہوگا افادیت اسی میں ہے کہ ہم آپس کی جو تحفظات ہیں جو شکایتیں ہیں اس کو ہم بڑے اعتماد کے ساتھ باہمی احترام کے ساتھ اس کو ہم دور کریں اور ایک مفترکہ اور مستحقم حقمت عملی ہم بنائیں تو اس حوالے سے آج جس طرح میاں صاحب نے فرمایا کہ بڑے اچھے انداز کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے حکومت کی خلاف تحریک پر اتفاق رائے ہیں لیکن اس کی لیے یہ ایک سوئی چاہیے ایک حقمت عملی چاہیے مشترکہ افدامات کا ایک طریقہ ایکار چاہیے تو اس میں ہم سب کو شامل کرنا چاہیں گے چھوٹی جماعت کا بھی جلاس ہوں ان کے ساتھ بکر ایک اور تمام کا ایک آل پارٹیز کانفرنس تک ہم پہنچیں اور آل پارٹیز کانفرنس میں ہم پر آئندہ کا ایک واضح لائے عمل کون پہنچیں مہزبانی کون کرے گا اور آپ کریں گے اور مونلیگ اور پیپس پارٹی کیونکہ ان کے حوالے سے شدید ریزرویشن ہے چھوٹی تمام جماعتوں کو تو ان کو بھی دعوت دیں گے مہزبانی آپ کریں گے مہزبانی یہ پتا ہے اپوزیشن تکسیم اس کے پیچھے بہت گیر مضمیرات ہیں آپ دوڑا راہنا محفوظ جانتے ہیں آج کی ملاقات کسی خاص نتیجے پر کیوں نہیں پہنچ سکی اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کوزیشن کے تکسیم کی ذمہ داری کس پر ہے دیکھیں چونکہ پہلے کچھ اعلانات ہو چکے تھے آج کے رابطے سے اچھا کیا کہ وہ نے بہرحال آغاز کر لیا لیکن چونکہ ایک کمیٹمنٹ جو پہلے سے موجود ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس میں زیادہ بہتری ہوگی اور وہ جو لوگ جن کے ساتھ ہم رابطہ کر چکے ہیں ان کی بھی ہمیں حضر و منذرت ہماری نظر میں ہے اور جو ایک دفاع ہم ان کا اجلاس بلایا ہے تو وہ ہو جائے تاکہ ایک باہر مشاورت کے ساتھ ہم آگے مولنہ صاحب وہ اجلاس کب بلایا گیا ہے مولنہ صاحب وہ اجلاس باقی آٹھ چھوٹی جماعتوں کا اجلاس ہے وہ کب بلایا گیا ہے اور کیا اس کا مطلب یہ سمجھ جائے کہ وہ آٹھ جماعتیں ہی بنیادی طور پر فیصلہ کریں گی کے پیپلز کوالٹی اور پی ایم ایل ایم جو ہے وہ کس سر تک آپ لوگوں کے تحفظہ دور کرتی ہے تو آگے چل رہی ہے یہ جو آپ سوال کر رہے ہیں آج کی تشریفہ ہو رہے ہیں اس میں بھی سوال کو پہل حل کر دیا ہے اس کو بہت زیادہ مشکلی ہے میرے سب آس ایک سوال یہ ہے آپ چھبیس جولائی دو ہزار خاروں کو بھی یہاں آئیتے تھے ایک کمیٹمنٹ کر کے آپ گئیتے ہیں اس کے بعد آپ پیپلزی کو وہ جو اے پی سی ایک ہوئی تھی الیکشن کے دوسرے گھر جب ایک ہوئی تھی اب کیا گرانٹی ہے کہ جس طریقے سے باتشیت کی جاری ہے کہ دوبارہ گھٹے ہوں گے ایک ہی وہ پلیٹ فارم پہ آگے بڑا جائے اے پی سی ہوئی تھی آپ کو علم ہے آج حضرت نے بہت فرمایا کہ آج بڑی اچھی گفتگو ہوئی ہے اور تیہ ہوا ہے کہ تمام پارٹیز کو یک جاگت کیا جائے گا مولانا نے ہمیں ابھی بتایا کہ انہوں نے چھوٹی جماعتوں سے بھی رابطہ کیا ہے آج ہمیں انہوں نے بتایا ہے تو بلکل بڑے شوق سے اور پھر یہ بھی تیہ ہوگا ہے کہ ہم سب مل کر بیٹھیں گے اور اے پی سی بھی ہوگی کیوں نہیں ہوگی اس کے لیے ہم نے جو تیہ کیا ہے کہ یہ مشابق ہم آگے بڑھائیں گے رہبر کمیٹی کا اجلاس ہوگا اور پھر انشاءاللہ اے پی سی ہوگی اور اس میں تمام جماعتیں موجود ہوں گے اور اس میں پھر فیصلے ہوگی میاں صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو دو سارے سکومت نے پورے کر لیے کتنا اور اپوزیشن سکومت کو مزدے گے کال آپ نے ایک وائٹ پیپر پر جاری کیا کیا اس وائٹ پیپر کو بنیاد بنا کر آگے چلیں گے یا کوئی عدم اعتماد کی تحریک یا اس کے علاوہ دیکھئے بڑی وضاحت کے ساتھ میں نے باتیں کر دی تھی ہمارے ساتھیوں نے کیوں میں اس کو دورانوں نہیں چاہتا صرف ایک بات کرنے چاہتا ہوں کیا چینی سکینڈل ہمارے زمانے میں ہوا کیا یہ گندم کا بہران ہمارے زمانے میں ہوا کیا دوائیوں کا بہران ہمارے زمانے ہوا آسمان سے جو دوائیوں کی قیمتیں باتیں کریں کیا میاں نواز شریف کے زمانے میں ہوا تیل کی قیمتیں جب پورے دنیا میں وہ زمین پہ آگریں اور پاکستان میں وہ آسمان پر چلی گئیں کیا یہ ہمارے زمانے میں ہوا کیا جو ملشت جس کی نمو پانچ اشاریہ پانچ فیصد پہ آگئی تھی دوہزار اٹھارہ میں پانچ آری پانچ آری پانچ آری اچھے آج منفی صفر چار پہ جدی گئی یہ اس سے اور بڑھ کر ہم قوم کو کیا بتائیں اور پھر وہ بیس بیس گھنٹے کے جو اندھیرے تھے ان کو نواز شریفی کی قیادت میں ہزاروں میگا وارٹ بجلی کے بہترین ایفیشنٹ اور موسٹ پرائیس ایفیکٹیو وہ لگا کر چلا دیئے اور انتخابات سے پہلے لوڈ شیڈنگ ختم کی گئی آج دوبارہ لوڈ شیڈنگ ہے یہ ساری باتیں ہم نے کل بتائی ہیں اور انشاءاللہ اسی کے تناظر میں آج جو حضرت کے پاس آج ہماری میٹنگ ہوئی ہیں وہ مشاورت کے ساتھ انشاءاللہ آئندہ یہ لا اعمال آپ کے سامنے آ جائے گا اس سال ہم نے اتفاق اس وقت پر کیا ہے کہ یہ جو سال گزرا ہے دوسرا ہم نے اہلی اور لا لائکی کی بنیاد پر ہم نے عمران خان کو امین افیاد خراب کیا ہے ہم نے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک نجومی نے کہا کہ یہ سال اچھا ہے